کہانی سینٹر کے تمام دیکھنے والوں کو آج کی نئی ویڈیو میں خوش آمدید کہا جاتا ہے ناظرگرامی فرانس میں مسلمانوں پر بے تہاشا تشدد اور ظلم کا سلسلہ جاری ہے فرانسیزی حکام نے پیرس میں اپنے شاگردوں کو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاکے دکھانے والے استاد کا سر کلم کر دی جانے کے بعد کئی صاحب کو ملک بذر بھی کر دیا ہے اور بہت سے مساجد کو بند بھی کر دیا ہے مسلمان بچوں کی پیدائش پر بابندی آیت کرنے اور ان کی تعلیم و تربیت کے لیے خاص قانون لانے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں فرنچ استاد کے قتل کے بعد احتجاج اور مسلمانوں کی جانب سے فرنچ پرڈکٹس کے بائیکارڈ کا سلسلہ ابھی تک جاری ہے یہ استاد کے جس کا نام سیمل پیٹی بتا جاتا ہے اس نے اپنی کلاس کے بچوں کو آسادی اظہار کے موضوع پر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاکے دکھائے تھے اور اس کے بعد ایک 18 سالہ نوجوان نے سیمل پیٹی نامی اس استاد کو ختم کر دیا اس کا سر کلم کر دیا ناظرین گرامی اس واقعے کے بعد کس طرح سے فرنچ صدر میکرون نے اسلام اور مسلمانوں کو تنقید کا نشانہ بنایا وہ تو ہم سب جانتے ہیں مگر آج کی اس ویڈیو کا مقصد فرانس میں پیش آنے والے اس واقعے کا تفصیل سے ذکر کرنا ہے جس کے متعلق یہ بتایا جا رہا ہے کہ فرنچ ڈاکٹر نے ایک مسلمان عورت کو جنم دیا اور پھر قدرت کا ایسا موجزہ سامنے آیا کہ اللہ کا نام دیجئے لیکن ناظرین آگے بڑھنے سے قبل آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کہانی سینٹر کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر کے برائیکن کو پریس کرتے ہیں تاکہ ہماری آنے والی تمام نئی ویڈیوز آپ کو بروقت ملتی رہیں ناظرین گرامی خبر رسائدار اے ایف پی کے مطابق پیرس کے شمال مغربی حصے میں واقع اسکول کے استاد کے قتل کے چندر روز قبل اپنے فیس بک پیچ سے اس لڑکے نے جس کی عمر 18 سال بتائی جاتی ہے اور جس نے اس استاد کا قتل کیا اس نے آزادی اظہار پر ایک ویڈیو جاری کی اور اس ویڈیو میں سیمیل پیٹی کو آزادی اظہار کے لیے الفاظ کے چناؤں پر شدید تنقید کا نشانہ بنایا گیا تھا جبکہ اس ویڈیو میں بھی سیمیل پیٹی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توہین امید خاکوں کی اشاعت اور ان کی ترویج کے لیے بکواس کر رہا تھا ناظرین فرنچ کی وزارت داخلہ کے بیان کے مطابق مسجد کو آئندہ چھے ماہ کے لیے بند کر دیا گیا ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ اس مسجد میں ایک ہزار پانچ سو نمازی آیا کرتے تھے وزارت داخلہ جو کہ فرانس کے وزارت داخلہ ہیں انہوں نے کہا کہ جمہوریہ فرانس کے دشمنوں کو ایک منٹ بھی دستیاب نہیں ہوگا استاد کے قتل کے واقعے کے بعد پولیس نے ملپر میں خصوصا پیرس اور اس کے نواہی علاقوں میں شد بسندوں کے خلاف آپریشن بھی شروع کر دیا ہے اور فرنچ وزارت داخلہ کے بیان سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے مسجد اور مسلمان کو اپنا مستقل دشمن سمجھ لیا ہے تب ہی یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ ہم فرانس کے دشمنوں کو ایک منٹ بھی نہیں دیں گے ناظرین گناہ میں سنتالیس سالہ سیمیل پیٹی ایک جونئر ہائی سکول کا استاد تھا اور سر کلم کرنے والے اس واقعے کے کچھ دیر بعد پولیس کی فارنگ کے لیے میں سیمیل پیٹی کا قصہ ختم کرنے والے اٹھارہ سالہ نوجوان کو شہید کر دیا گیا تھا اس قتل کے باقاعدہ طور پر بہت سے ثبوت تو ملے لیکن قتل کرنے والے کا ایک سمارٹ فون بھی دستیاب ہوا جس میں ایک ایسی تصویر دکھائی گئی کہ قتل ہونے سے پہلے اس استاد نے اپنی توہین کا اعتراف کر لیا تھا جس کا تصویری ثبوت اس سمارٹ فون کے اندر موجود تھا ناظرین گناہ میں پولیس کے مطابق حملہ آور کی عمر اٹھارہ برس تھی اس نوجوان نے قتل کے بعد سیمیل پیٹی کی تصویر ٹویٹر پر اپلوڈ بھی کی تھی اور پھر فرانس کی وزیرت علیم نے قتل ہونے والے استاد کے لیے ملک کے عالی ترین ایوارڈ کا اعلان کیا اور انہیں شہید بھی قرار دی دیا یاد رہی کہ اس سے قبل فرانس میں سکول پڑھنے والی ایک بچی کے والد نے سکول انتظامیاں اور اسی استاد سیمیل پیٹی کے خلاف ایک آن لائن کمپین بھی جاری کر رکھی تھی اور اطلاعات کے مطابق سیمیل پیٹی نے ایک خاکے دکھانے سے قبل کلاس کے مسلم بچوں سے کہا تھا کہ وہ چاہے تو اس واقعے پر کمرے سے باہر جا سکتے ہیں اس کے بعد سکول پڑھنے والی بچی کے والد نے ایک ویڈیو پوست کی جس کو مقامی مسجد کے اکاؤنٹ سے شیئر بھی کیا گیا اور اسی تناظر میں اب تک کئی افراد کو حراست میں لیا جا چکا ہے ناظرین قرامی فرانس کے صدر ایمیرل میکرون نے جب اس قتل کی مضمت کی اور انہوں نے غستہ خانہ خاکوں کو ازادی ادھار رائے کے زمرے میں جائز قرار دیا تو اس کے بعد تمام دنیا بھر کے مسلمانوں کی جانب سے فرانس کے خلاف شدید رد عمل سامنے آئے جہاں سب سے پہلے کوئیت اور قطر نے فرانسیزی مسلمات کو بائیکارٹ کر دیا اور اس کے بعد ترکی کے صدر رجب طیب مردگان نے بھی فرانس کے صدر میکرون کو اس کی اوقات یاد دلاتے ہوئے کہا کہ فرنچ صدر میکرون کو دماغی علاج کی ضرورت ہے میں ایسے شخص کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں انہوں نے یہ کہا کہ فرانس کے صدر کو اپنا دماغی علاج کروانا چاہیے اور پھر انہیں اسلام کے متعلق بات کرنی چاہیے وہ یہ مت سکھائیں کہ اسلام میں کیا ہونا چاہیے اور کیا نہیں ہونا چاہیے جبکہ مزریعظم پاکستان عمران خان نے اپنے مزمتی بیان میں یہ کہا کہ اگر فرانس کے اندر ہولوکاوسٹ پر بات کرنے کی اجازت نہیں اور وہ قانون جرم ہے تو کیسے مسلمانوں کے پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یوں توہین کی جائے اور مسلمان اسے برداشت کر سکتے ہیں انہوں نے کہا کہ فرانس حضر کو اس موقع پر لیڈر ہونے کا ثبوت پیش کرنا چاہیے تھا لیکن جو حرکت انہوں نے کی ہے وہ انہیں ان کے قد سے بھی چھوٹا کر دیتی ہے اور انہیں یوں کسی بھی مذہب کو نشانہ نہیں بنانا چاہیے تھا ناظرین گرامی اب ان سب معاملات کے دوران ہم نے کئی ایسی خبریں سنی اور بہت سی ایسی چیزیں ہمارے سامنے آئیں کہ جس میں یہ بتایا گیا کہ فرانس میں کوئی موجزہ پیش آیا ہے یا فرنچ حضر پر اللہ کا فوری طور پر عذاب نازل ہو گیا ہے اور ان ویڈیوز اور خبروں کی حقیقت کے متعلق تو ہم آپ کو اپنی دیگر ویڈیوز میں بتاتے رہے ہیں کہ کون سی خبر اور کون سی ویڈیوز سچی یا جھوٹی ہے بہرحال ایک خبر اب سننے میں آئی ہے کہ ایک فرنچ ڈاکٹر کی ایک پیشنٹ جو کہ مسلمان تھی اس کے ہاں ایک بچے کی پیدائش ہوئی اور اس بچے کی پیدائش کے ساتھ ہی ایسا موجزہ پیش آیا کہ اس نے یہودی ڈاکٹر کو بھی کلمہ پڑھنے پر مجبور کر دیا اب ناظرین گرامی دراصل معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں بہت سے افراد اپنے چند روپوں اور اپنے چند ویوز کی خاطر بعض وقت ایسی خبر بنا کر لگا دیتے ہیں کہ جس سے انہیں تو فائدہ ملتا ہے اور ان کا مقصد بھی پورا ہو جاتا ہے لیکن اگر غور کیا جائے تو وہ حقیقتاً اسلام کو نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں ایسی ایڈیٹڈ اور فیک تصاویر اور ویڈیوز نکالی جاتی ہیں کہ ایک لمحے کو تو دیکھ کر واقعی معلوم ہوتا ہے کہ یہ خبر یہ بات یہ جو تمام کہانی سنائی جا رہی ہے یہ سچی ہے لیکن در حقیقت اس کا سچائی سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہوتا اور پھر ناظرین اگرامی اہل مغرب اور خاص طور پر مغربی میڈیا جب ایسے کانٹینٹ کو دیکھتا ہے اور ان جھوٹی خبروں کو دیکھتا ہے تو ان خبروں کو زیادہ سے زیادہ بڑھا چڑھا کر پیش کرتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ مسلمانوں کی جانب سے شیئر کی جاتی ہیں اور پھر ڈراب ٹرینڈنگ میں آ جاتی ہیں اور کچھ ایسے فراد جو کہ پہلے یہ غلطی کرتے ہیں یا ان کی لاپرواہی کی وجہ سے پورے اسلام کے لیے یہ تمام چیزیں بدنامی کا باعث بنا کر پیش کی جاتی ہیں اور کہای جاتا ہے کیونکہ یہ مسلمانوں کی جانب سے شیئر کی جا رہی ہے تو یہ اب ایک آثنٹک خبر ہو چکی ہے لیکن ناظرین اگرامی یاد رہے کہ آج کل کی دور میں سوشل میڈیا ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جو اس پر کسی بھی شخص کے الفاظ اور جذبات پر کوئی پابندی نہیں آئیت کی جا سکتی لہذا اس حوالے سے مسلمانوں کو خاص طور پر احتیاط برتنا ہوگی اور یوں ہی اسلام کے قوز کو نقصان پہنچایا گیا تو یہ مسلمانوں کے اپنے وجود کے لیے خطرہ ثابت ہو سکتا ہے اس لیے ان موضوعات پر بات کرنے سے پہلے سب سے بہترین حل یہ ہے کہ پہلے تحقیق کی جائے اور پھر مکمل تحقیق اور ثبوت کے ساتھ بات کی جائے نازک نامی فرانس میں استاد کی توہین امیز خاکوں کو کلاس میں دکھانے کی خستاقی اور پھر فرنچ ستر میکرون کی جانب سے اس عمل کی حمایت نے مسلمانوں کے جذبات کو گہری ٹھےز پہنچائی جس کا ردعمل ہم نے انتہائی وسیع پیمانے پر حالیہ کچھ حرصے میں دیکھا ہے اور اب فرانس کی جانب سے مسلمانوں کے لیے ایک ایسا قانون متعارف کروایا جا رہا ہے جس کا مقصد مسلمانوں کی نئی نسل پر پبندی آئیت کرنا اور پھر ان کی نشنما افضائش اور تعلیم و تربیت پر پبندی آئیت کرنا ہے اس حوالے سے کیا مزید پیشرفت ہوتی ہے ہم آپ کو اس سے آقا کرتے رہیں گے امید ہے کہ آج کی یہ کاوش آپ کو پسند آئی ہوگی کومنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار سرور کیجئے گا اس ویڈے کو لائک کیجئے لیکن ناظرین آگے بڑھنے سے قبل آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کہانی سینٹر کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کرتے ہیں تاکہ ہماری آنے والی تمام نئی ویڈیوز آپ کو بروقت ملتی رہیں